اعوذ باللہ من الشیطان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السقلین محبوب رب المشیقین المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد اللہ حمد بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خط افلہ المومنون اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد اللہ تعالیٰ نے جناب امیر مسئیبت کی شب کا آغاز ہوا ماہ رمضان کی یہ وہ شب ہے یہ وہ رات ہے جو ایک عظیم مسئیبت کا پیغام لے کر آئی یہ رات سیدانیوں کے لیے یتیمی کی رات ہے ہم سب کے لیے یتیمی کی رات ہے یہ رات بہت بڑی رات ہے it's a really big night ماہ رمضان کا جو بیک ہے اب وہ شروع ہو گیا اب تک ہم روزے رکھ رہے تھے رحمت کی دعا مانگ رہے تھے لیکن اب جتنی آپ نے دعائیں مانگی پورے اٹھارہ دن وہ دعاؤں کی خبولیت کی راتیں شروع ہو گئی یہ راتیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی رات ہے دس بھارہ بارہ گھنٹے کی رات نہیں زندگی کو بدلنے والی رات ہے تقدیر کو بدلنے والی رات ہے destiny اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی destiny بدل جائے تو یہ وہ رات ہے میں نے مجلس کا آغاز میں سے اعلان کیا اسی طرح سورہ مومنوں کی پہلی آیت سے کیا جس سے کہ مولا علی نے اعلان کیا آتے ہی کہ نجار اسی کو ملے گی جو علی والا رہے جو عمیر مومنی کی ولایت کو ایک سب کرے گا محبت علی میں اپنی زندگی کو گزارے گا اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا جیسے علی چاہتا ہے ویسے زندگی کی گزارے گا سبحان اللہ تو نجار اسی کو ہے اور کسی کو نجار نہیں امام نے صاف کہہ دیا کہ ہر مومن کے لئے فلا ہے ہر مومن کے لئے نجار یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے مولا علی کا دنیا میں ہانے بڑھ یہ کرم ہے میرے مولا کا کہ مولا نے بتایا کہ نجار کس کو ہے تو یہ پانچ دن آج دوسرا دن ہے کہ امام علی کا شیعہ کو ہونا کیسا چاہتے ہیں کیا اس کی qualities ہیں کیا اس کی صفات ہیں کہ جو ایک علی کے شیعہ میں پائی جاتے ہیں علی کا شیعہ زبان سے نہیں بولا جاتا کہ یہ علی کا شیعہ سلمان اور بوزر اور مغداد اور خمبر ابو دندانہ ہو یا جابر ابن عبداللہ عنصاری یہ جتنے مولا کے چاہنے والے اس زمانے میں جاتے ہیں ان لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کو اپنا انٹرڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کا character ان کے اخلاق ان کا کردات ان کی باتچیت ان کا رہن سہن ان کا بولنے کا طریقہ ان کا لوگوں سے باتچیت کرنا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا اس لئے کہ امام علی کی ایک سیعہ اور ہے مولا علی کہتے ہیں کہ اگر مومن کو پہچاننا ہے تو ذرا اس کے ساتھ ڈیلن کر کے دیکھو لیندین کر کے دیکھو پہچانا جائے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے ذرا پیسے دیکھ کے دیکھو میں بھی ساتھ دے رہا امام علی کہتے ہیں کہ ڈیلن کر کے دیکھو صفات میں اس کو پہچانا جائے گا کہ وہ کتنا مومین ہیں کتنا ہونسٹ ہیں اس لئے کہ ہونسٹی نہیں ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہونسٹی سب سے بڑے پرائیٹی ہمارے پرائیٹی سب سے بڑی چیز کسی میں بھی ہو اور ہونسٹی ایک ورڈ ہے اس پہ کئی چیزیں آتی ہیں صرف پیسے سے ہونسٹی نہیں ہوتی تمہارے کردار سے بھی ہونسٹی ہو تمہارے اخلاق کی بھی ہونسٹی یہ نہیں کہ کوئی بڑا پیسے والا ہے تو اس کے ساتھ میرے اخلاق حچی ہیں اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ میرے اخلاق کچھ اور امام علی کے پاس ایسا نہیں کہ جس کا سٹیٹس ہو دنیا میں اس کے ساتھ علی اٹھ کے پر جس کا سٹیٹس نہیں ہے غریب ہے اس کے ساتھ علی اس کو ایزی لے رہا نہیں علی کی نگاہ میں سب پرابر ہے کیوں امام علی کی نماء امام علی کا چین ہے کہ رشتہ داری کام نہیں آئی گی اس کا عمل کا اللہ کی بارگاہ میں very important message ہے کہ رشتہ داری ریلیشنشپ کام نہیں آئے گی اس کا عمل اس کا کردار کام ہے اور سب سے بڑی چیزیں لگنا ہے کہ کتنا ہم امام کو چاہتے ہیں کتنا علی سے ہم کو محبت ہے دوستو جب کسی سے آپ کو محبت ہوگی تو کوئی تو چیز اس کی سیکھتے ہیں کوئی تو چیز اس کی اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اٹھارہ دن نمزان کے گزر میں ہم نے کیا لیا ربنام نے کیا چھوڑا اور کیا چیز اللہ کے لیے اور عملی کے لیے اپنی زندگی میں انپلیمنٹ کیا ہے کیا چھوڑا ہم نے ہم آپ کو لیں گے ہم کیا چھوڑیں گے ہم نے بھی کوئی پرفیکٹ ہے دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں یہ ذہن سے نکال ہے کہ مجھے کوئی چیز چھوڑنا نہیں کچھ ڈیسائیڈ کرو آج رات میں جب بستر پہ جانا نرم تکیہ پہ سر رکھتے سونا تو پانچ منٹ سوچنا ابھی ملونی نے کیا تھا یہ سوچو کہ میں نے اب تک اپنی پوری لائٹ میں کیا کیا what i have done for islam what i have done for imam what i have done for imam ali اگر کچھ نہیں کیا تو دعا مانگو کہ اللہ یہ آج کی رات دعاوں کی رات ہے تو آج کی رات ہم کو توفیر دے ہماری مدد کر give me chance to serve the community give me chance to serve the islam کیوں یہ imam ali کی سب سے بڑی صفت تھی مولا علی دنیا میں آئے اسلام کو serve کرنے کے لئے اسلام کو propagate کرنے کے لئے imam ali کی اگر پوری زندگی آتے کو تو سکھ پروپوگیشن میں گزریں teachings میں گزریں اور آج ہمارے پاس کتنا پروپوگیشن ہے ہم کتنا آگتے ہیں میں یہ نے بتا کہ ساؤت افریقہ کی گلیوں میں آپ چلے جاؤ روٹ پہ نکلو میں یہ نہیں بول رہا کہ راستوں پہ لگا کہ پروپوگیشن کرو اگر کرنا ہے تو ہر انسان اپنے گھر سے شروع کرے گی اپنے گھر کی بارنریز کو strong بنا دوں ہر گھر ویسا ہو جائے گا جیسے ہی چاہتا ہے یہ سب سے بڑا پروپوگیشن ہے اپنے گھر میں شروع کرو start from your house start from your kids یہ نہ سمجھو کہ میں جیندار تو میرے بچے بھی جیندار ہوں گے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جنی بڑی بات بڑھ رہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جیندار ہوں میں علی سے محبت کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو میرے بچے بھی امام علی سے محبت کریں گے اس کی کئی چیزیں سب سے پہلے بچوں کو رزق حلام کے لاغ اسی کے بعد بلایا کہ علی تمہارے بچوں میں دلوں میں آئے گی رزق حلام رہے گا تو محبت علی چلی جائے گی زبان کی نوک سے علی علی کہیں گے لیکن علی کی صیرت پر کوئی حمل نہیں کرے گا شیعہ بولنا آسان ہے دوسری چیز جو کام کرو غور سے سنو جو کام کرو امام بھارگا میں کرو مسجد میں کرو کمیونٹی کے لیے کرو مدرسوں میں کرو جو کام کرو اپنے مفاد کو نکال کرو سبحان بھارگا اپنے انٹرس کو ہٹا دے کرو یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ میں کام کرنا تو میرا نام جانس بک میں ہو رہا میں جانس بک کا نام لے رہا لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جانس بک والے یہ میری عادت ہے کہ جس شہر میں پڑھتا ہوں شہر کا نام لیتا ہوں یہ انٹرس کو ہٹا ہوں کہ میں کام کر رہا مدرسوں میں ہوں یتن خانوں میں ہوں امام بھارگاہ میں ہوں مسجدوں میں ہیں کوئی کام کرو اتنا بھی کام کرو تو یہ صحیح میں مطلب کہ میرا نام ہوگا جانس بک میرا نام ہوگا تو میں کروں گا میرا نام نہیں ہوگا تو میں کیوں نہیں کیوں کروں میرا کیا انٹرس ہے بزنس علی سے نہیں کیا جاتا ہے don't expect کہ تم کام کرو گئے تو تمہارا نام ہوگا تم عزت کی بھی ان سے مان رہے اس سے کیوں نہیں مانتے ہیں اس سے کیوں نہیں مانتے ہیں بڑا بولا کے چینے مال ہے جب اتنا امام علی کے چینے مال ہے تو تم بھی ان سے مان دو لوگوں سے کیا مان لے گئے لوگ تجھے کیا ہے ریگارٹ کریں گے لوگوں کے ریگارٹ کا انتظار مت کرو شکر کرو جب بھی کوئی میں ایک کام کرو شکر کرو فوراں اللہ کا اور امام علی کا کہ مولا you have given me chance اب اس کو قبل کریں ہو سکتا مثال دے رہاں مثال آج میں نماز پڑھ کے میں جب یہ افتاد پہ آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ پورا نماز کے فارم بعد لڑکے یک لڑکے ہیں سفرہ بچھا رہے تھے کھانے کی چیزیں لاکے رکھ رہتے ہیں پانی رکھ رہتے ہیں گلاس کس رکھ رہتے ہیں آپ کیا سمجھ رہی یہ کام کو کیا سمجھ رہے ہیں بس کو گلاس رکھ رہا ہوں افتاد کی چیزیں لاکے رکھ رہا ہوں خود بھوکا ہے لوگوں کو کھلا رہا ہوں خود روزہ نہیں کھولا رہا ہوں لوگ جو آئے ان کو کھلا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہو سکتا اس کا یہ ایک عمل تیس روزوں کو خبر کراتے ہیں اللہ اللہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ اپنے مفاق کے لئے نہیں کہ کوئی مجھے تعریف کرے کوئی مجھے پریس کرے کوئی مجھے آکے پیٹ پہ پیٹ کرے کہ ہو یادنگ بچہ اللہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد بچوں کو کتنا ان طرف سے کر رہے ہیں ان کو ان کے زہنوں میں یہ نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے بچوں کے ذہنوں میں نہیں رہتی میں جان اس وقت مالوں کو نہیں بڑھا میں ان کو نہیں بڑھا بچے کا دل سہن ٹرانسپارنٹ رہتا وہ تو بالکل کام کر رہا مالا کے لئے شفرہ بھی چھا رہا یہاں کے بڑھوں کے دل میں بھی یہاں پریس بڑا نہیں ماننا میں جنل بات کر رہا کہ یہ فرادہ باتا ہے کہ امام علی کے شیعہ جیلے ست کے بڑھ جس کا بات کام چھوڑی تھی امام اغزائی حریب کے تین صفات مجھے ایک صفت بتائیتا ہے کیا صفت تھی وہ اللہ کی صفت علی کے شیعہ میں وہ ہونی چاہے آنٹھے نام ملے کے پر دادا کے شیعہ میں یہ تین صفات ہونی چاہے پہلی صفت تاہت ہے اللہ کی جو صفتیں وہ اس میں ہونی چاہے جب پوچھا چاہے تو اللہ راز کو راز رکھتا ہے تم بھی راز کو راز رکھو یہ صفت تمہارے پاس ہے سمجھے تم علی کے چاہنے والے علی کے شیعہ اب مجھے نہیں مارا کیا سمجھے جا ہوں صفت کیا راز اللہ راز کو راز رکھتا ہے ہم رکھتے راز ہم تو پوچھتے میرا راز ہے سب کا راز کھل جائے میرے راز ہے اگر تم دوسروں کے راز کو راز رکھو گے اللہ تمہارے اوپر پردادہ لگتا ہے تو مگر دوسروں کی بات نہیں کر پرابلم کیا ہے کہ ہم کو یہ آگت اتنی ہمارے کلچر میں ہوگی اتنے ہمارے نیچر میں آگے ہیں کہ ایون وی وانٹ ٹو لسن کے اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا کوئی آگت کے سامنے بجائے میں تاریخ کا باتہ سناؤں گا یہ وہ بہترین گناہ ہے یہ وہ بہترین گناہ ہے کہ جو تمہارے سارے آمان وہ ختم کرنے والا ہے آج کی رات اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی رات یہ کہ آج کی رات سایہ ہونے نہیں دینا ویسٹ ہونے نہیں دینا آپ محنت کر کے کل آپ کی جاب ہے کل آپ کا سکول کل کالجز جانا ہے کل بزنس پہ جانا ہے اللہ آپ کا رسول برکت ہے تو آپ لوگ آج کی رات نماز پڑھیں گے مجلس کرنے ہمار کرنے روئیں گے دعا مانگیں گے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر جتنی دعا مانگو میری دعا خبول ہوں کوئی ایسا بنا یہاں بیٹھاو ہے جو یہ بولے آپ ٹھیک ہے نہیں ہوئی نہیں ہوئی کیا کرنے کا ہے میرا تو بزنس چاہتے ہیں کوئی ایسا سنچھے ہیں ہر آدمی امید کے ساتھ آئے گا ایسا بنیل میں کہ میری دعا خبول ہوں ایک ہزار دعایں تمہارے دلوں میں ایک ہزار رکاوٹ ہیں تمہارے دلوں میں کہ اللہ وہ بھی مانگوں گا وہ بھی مانگوں گا وہ بھی مانگوں گا جتنا مانگوں گا آج شرمانی کی رات نہیں آپ پھر کل پانچ ون پسنٹ بھی نہیں شرمان ہوئی آج یہ نے دیکھنا کہ یہ کیا بولے دائی کیا بولے نو آج صرف یہ دیکھنا کہ اللہ تم کو دیکھنا چوہتے ہیں امام زنوالابدین اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد خانے کا غوث ہے شما غوث ہے شما آج کی رات کے لیے خانے کا با میرا مولا اپنے آپ کو چوہتا امام علی اپنا روزائر صلی اللہ امام زنوالابدین وہ امام اپنے دور کا امام زمانہ امام زمانہ کھانے کعبہ بھرا ہو اللہ ہم کو بھی زیادہ پرصیب کرے شاہ اللہ مولا اپنی بوڈی کو اچھا اس زمانے میں جو غلاف تھا جو کبر ہوتا تھا آج کیا ہوں تک کبر کے نیچے پورا ٹائٹ کر دیتا ہے کربے لیکن اس زمانے کا سکھ ہوتا کربے کبر کربے آج بھی کپڑا ہے لیکن اس کو نیچے سے ٹائٹ کر دیا اس زمانے میں لوگ کیا کردتے کپڑے جو پڑا ہو جائی تھا تھا اپنے باڈی کو کپڑے کے اندر لے لے لیکن جو کعبے کی جو بلدی میں کعبے کی جو پتھر کا کعبہ بنا ہوا اس سے اپنی باڈی کو ایسا کہتے ہیں یہ بڑا سواب ہے بے انتہا سواب ہے کہ تمہارا جسے ان کعبے کی دیوار سے مس ہو جائے تو جسے کئی جو بیمانیاں دورتی سے کہ اللہ کا دھر ہے ایک عظیم جگہ ہے کعبہ کعبہ اپنے باڈی کو کعبے سے ایسا کہتے ہیں کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں باڈی کو لگتے ہیں آج بھی آپ جا کے دیکھیں کسے لوگ رکھتے ہیں کعبے کی دیوار سے تو امام بھی اسی طرح گریہ کرتے ہیں اور امام باوا سے بلد ہو جو مولا کے ساتھ چاہنے والے ہیں وہ لوگ آئے ہاں کی کہنے لگے مولا پورا کعبہ بھرابا ہے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں مولا ذرا آئیستہ بھولی آپ امام باہتے ہیں آپ ایسا رونے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رونتا ہے اس طرح کیلئے ہیں سہر العابدین سید الساجدین اس کے بعد اس نے کہا مولا امام حسین کے پر پیر فاطمہ کے لام ہے پورا کعبہ آپ کو دیکھ رہا بس یہ دو دفعہ اس نے بلا امام پڑھ لے بلدے کہا تجھے کیا کہا پورا کعبہ مجھے دیکھ رہا کہا مولا آپ اس طرح تو مطلب پورا کعبہ دیکھ رہا پورے لوگ دیکھ رہا امام نے کعبہ کی طرح سنگا اور کھا کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ رہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ روتا ہوا یہ کہا ہم کبھی سوچتے ہیں امام کو کیا ضرورت ہے جس کے ستھے میں زمین اور آسمان بنی جس کے نام کے ستھے میں اللہ ہمارے گناہ ماف کرے گا جس کی محبت ایمام جس سے ببس کفروں کی فاط جس کی محبت ہوگی کہ جنت میں جاؤ گے وہ ایمام کہتا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ رہا امام لوگوں کو بتانے کیلئے ہمارے لیے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ لسن 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 تھوڑی سی اویننس لے کر آو تھوڑی سی بیداری کو لے کر آو گریہ کے ساتھ دعا ہوں اور آج کی رات دیکھا ساری تمہاری دعا آج کی رات کی مشہور روایت پڑھ دیکھا یہ میرے جملے نہیں یہ بھی امام علی کے جملے نہیں جس کو چوہتے امام نے اپنی کتابوں میں اپنی دعاوں میں لکھا غور سے سنو پورا بطن اور اگر مرد لڑکی لڑکا کہ آج رات ابھی آخاز ہوئی امام علی کہتے ہیں کہ اگر آج کی رات غور سے سنو آج کی رات کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفات آپ کتنی آرام سے سنو ہم کو خیال ہے کہ آپ میرے کوئی گناہ ہیں میں کبھی سوچتا کہ میں نے بھی کوئی گناہ ہوگی مجھے دوسروں کے گناہ یاد ہے لیکن میرے گناہ یاد ہے مجھے آج کی رات معصوم امام بولے کہ کسی کے گناہ معاف نہیں ہوگا وہ بادبخت ہے تو وہ اس کو ویٹ دن عرفہ آپ کی کب ہوتی تین مہنے پر نو زلجہ کا نام عرفہ ہے فرس کے اپنی حج امام کہہ رہے کہ آج کی رات بہترین راتیں اپنے گناہ کی فورگیونس کرنے کا آج کی رات ہر مومن جہاں بھی آب ہیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولنا ہے کہ یا سریع الرضا یا سریع الرضا آپ بھی جب ہم دعای کمیل جمعران کو پڑھتے ہوگے تو آپ یہ سرور کہتے ہوگے یا سریع الرضا ہر مجمع میں ہر آدمی کھکا کے تین دفعہ بولتا یا سریع الرضا یا سریع الرضا آپ کیا بولے اس کا مطلب کیا ہے کہ تُو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے آج اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کو یا سریع الرضا آج ہم بولیں گے لیکن دوستو دوستو بولنے سے پہلے تُو یہ سوچو اللہ پلٹ کے یہ جواب دے گا آج اللہ میں یہ آنسا یوں کیا اللہ یہ بولے گا اے میرے بندے تُو مجھے تو بولتا کہ تُو راضی ہوتا تُو کتنے بندوں سے راضی ہوا آج ہم کتنے رشتہ گاروں سے راضی ہوئے ہم کتنے بھائیوں کو آج ہم نے معاف کیا میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ اگر آج کی رات گناہ معاف نہ ہوں تو شبیل روزِ عرفات تک انتظار کرنا پڑے گا آج کی رات آپ گناہ معاف کریں گے تو پہلے آپ دوسروں کو معاف کرو پھر آپ کے گناہ عورت کو بھی بول رہا بچوں کو نہیں بول رہا اس لئے کہ آج ہم نے کسی کو معاف کیا آج ہم نے کسی کو فرگف کیا آج ہمارا تو کام کا فون کرنا آپ نے بیک ہوم اگر کسی سے ناراض ہے تو بولنا تو بابا شب خدر شروع ہو رہی پلیز فورگیب می جب تک تم اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو مومنوں کو ناراض معاف نہیں کرو گے تو آج اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا and don't take it easy don't take it easy کہ معاف نہیں کرتا تو کیا فرک پڑتا جانس بک میں میرا بزنس میری جاب میرا ہر چیز ہے i'm settling جانس بک میری تو جاب ہے میرے تو بزنس ہے میرے تو بچے ہیں no ایک لمحے میں لے گا تو جب کیا کرو گا بہترین عبادت آج کی رات کی before you start your عمار آپ بلینے بولانا آپ کیا کر سکتے ہیں what's up کرو جس سے تم ناراض ہو جس سے تم ناراض ہو اس کو ایک لائن کا what's up کرو کہ i'm sorry if i hurt you i'm sorry if i hurt you یہاں پہ اگر کوئی ہے جانس بک میں یا دور میں کوئی مومین ہے یا افریقہ میں کوئی مومین ہے تمہارا یا back home میں ہیں don't wait for tomorrow don't wait for tomorrow آج کی رات اگر کونا معاف نہ ہو سکتا آج ہی کے رات شکل خدر ہے ہو سکتا آج ہی کے رات ہے اور یہ رات گزر جائے گی وَمَا عدرہ کا مال آئیتُ الخدر ہے یہ یہ رات وَمَا عدرہ کا مال آئیتُ الخدر ہے کل والی رات نہیں ہے اور کل آنے والی رات نہیں ہے یہ رات پوری تمہاری آئندہ سال کے بجٹ کی رات آپ نہیں چاہتے کہ آئندہ سال آپ کو بجٹ آپ کا بن جائے اگر اس سال آپ 200-300,000 ڈالر کماتے ہیں یہ سال آپ کا بجٹ تھا اور آپ نہیں چاہتے کہ next year آپ کا half a million کا بجٹ ہو گئے اگر اس وقت آپ چھوٹے 3-4 bedroom کے فلائپ میں آپ نہیں چاہتے کہ بنگلے میں چلا جاؤ اس وقت چھوٹی کاری آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے وہاں مرسلیز آ جائے آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات زیارتوں میں جانے کی آئندہ سال جو بھی زیارت کو حج پہ عمرے میں جائے گا آج ہی رات نہیں کھا جائے گا اگر تم آئندہ سال زیارت پہ جانا چاہتے یا عمرہ حج پہ جانا چاہتے تو آج کی رات تم کو وہ دعا مانگا ہے کہ مولا یہ رات میری کھلے نہیں میرے اوپر آئندہ سال کی زیارت نہیں جائے یہ ساری چیزیں پورا بجب تمہارا یہ ساری کھا جائے آج فارگیونس کی رات جب اللہ سے فارگیونس مانگ رہے تو اپنے اپنے آپ کو بھی چیک کرو کہ تم نے ہاتھ ٹھکنے اللہ کے بندوں کو معاف کیا آج اپنی دعاوں میں یہ بولنا کہ پورا کیا فلاں سے میں ناراض تھا فلاں نے مجھے نقصان جوار سے سنو فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا تھا فلاں نے مجھے تقریب دی تھی میں ناراض تھا آج میں تیرے سامنے بول رہا کہ میں نے تو اس کو معاف کر دے اس نے کہ میں نے معاف کر دے میں نے اس کو دن سے معاف کیا تو اس کو معاف کر دے اب میرا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے تیرے پاس You forgive him آپ کے بولنا اللہ تو کہ میں اس کو اس کو اس کو سامنوں کا معاف کی عورتوں کو بھی بول رہا otherwise تمہارے عامال خبور نہیں ہوں گے Don't waste your night بار 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 بولنا یہ شبہ خدر کی رات ہے شبہ خدر کی رات ہے وما حدرہ کا معالی تلخدر کی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ تمہاری زندے کے ہو سکتا تم اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں اور اندہ سار تم نے کچھ نہیں کیا عامال یون کر کے چلے گے زبان کی نوپ سے اور تمہاری نیکس چیر موت آگیا تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تم پہنگے لہت میں تمہارا حساب کھولا اس کو بھی معاف نہیں کیا اس کو بھی اطاقہ دیکھیں گے تونے بندوں میں معاف نہیں کیا امیریٹی جو معافی کرتا ہے کیا کرنے گے کیا کریں گے اس وقت نہ بیٹا جاؤں آئے گا نہ بیٹی نہ یہ پیسہ نہ یہ دولت نہ یہ بگلے نہ یہ بینک بیننس نہ یہ بزنیس نہ یہ سورا نہ چاں نہیں تم ہوگے تمہارے عامال نا آگا آج کی رات اتنی بڑی رات ہے پہلے معافی معاف کرو سو اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جاکے بولا اللہ میں نے سب کا معاف کر دیا تو صریع الرضا ہے اللہ تم سے راضی ہو جا آج کی رات تو راضی ہوگا یہ وہ رات ہے اب یہ رات اب تھوڑی سی مجلس میں پاس پتیس پینچیس منٹ باقی ہے سارے آٹھ مجھے میں اترنا ہے تیس منٹ باقی ہے تھوڑی سی مجلس آج کی رات کی جو ایک دعا ہے اس دعا کی طرف لے کے جا رہا ہے سخت ہونے والی ہے گھرانا نہیں دعا جو آج کی رات دیگا اسی پر بولوں گا اس کے ریلیٹر واقعات ہیں کہ آپ کو احساس ہونا ہمارے فیلنگ یا پینچ ہونا یا پینچ ہونا یا پینچ ہونا کہ I don't know میرا کیا ہونے والا ہے I don't know میرا کیا ہونے والا ہے میں امام علی کو صورت پر سے بتا ہوں گا مولا علی کے سامنے جاؤں گا پر سے میں نے کیا کیا دنیا میں جو مقصود دعا حج کی رات کی ہے اس پر بولوں گا پہلے ایک باوا سے بلند صلوات پڑھیں اللہ اللہ صلی علی محمد و عالی محمد میں یہ دری دری صلوات تھی اس لئے بھی میں صلوات کروایا کہ تھوڑا ریلیکس ہوکے سمجھ رہی با تو آج کی رات میں ایک مخصوص دعا مانگنا ہے سیکنڈ ہافلی اس غار سے شکر آج سب Jahren انیس ہے نا تو سیکنڈ ہافہ آف رمضان ختم ہو رہا اور سیکنڈ ہاف Williams، رمضان سے انیس رمضان سے ان تیس رمضان تک ایک دعا ہے جو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے یا امام علی کی دعا ہے ہر امام باغہ میں مسجد میں گھر میں انڈیویزن ہر اگلی پڑھتا ہے سال میں ایک دفعہ تو پڑھتا ہے آج کی رات کی مقصود لبا پوری دنیا میں جائے امام علی کی پڑھی جاتی ہے وہ کونسی ہے نہیں یہاں اتنا طرح پت بولو کسٹو بولو ہزارہ بٹو آپ نے پڑھی آج کی مقصود دعا ہے سب پڑھتے ہیں ہم اتنا ریلیٹرس لی پڑھے گئے اور پہترین دعا جوشہ نے کبھی بھول گئے آج یہ نہیں پڑھا جائے گی لیکن شبخات سے شروع ہوجاتی ہے مجھے گا 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 کوئی خرج نہیں ہے تمہاری تقدیر میں باہر ہی چلی لائے گا میں اپنے لیے تھوڑی پڑھا یہ مطلب گھڑی دیکھ کے آمال نہیں ہوتے ہیں اگر اللہ بھی گھڑی دیکھ کے دینے لگے تو پھر پتا چلے گا گھڑی دیکھ کے آمال مت کرو جہاں کل شبخات میں آہر آفیس اگر بہت ملین کی میر ہے آپ کے سامنے آج رات میں آج رات بھر جائیں گے کہ یہ مل جائے بہت ملین کی حیثیت کیا آگا اللہ تمہاری زندگی کو بڑھل دے گا یہ آمین دوگرہ بھی نہیں بہت راکشہ کے خدر بول گئی آج کی رات کی مقصود ہوا چرشہ میں کبھی جو شبخات میں پڑھی جاتے ہیں کونسی دعا ہے کیا ہے اس دعا میں ہر چیز اسی میں اس میں آزم ہے رسک اللہ کے نام اور وہ دعا جب پڑھتے ہیں تو سو مرتبہ ایک لائن دھوڑا کا پورا مجمہ ایک آدمی دعا پڑھتا سو مرتبہ پورا مجمہ دھوڑا پڑھتا کیا پڑھتے وہ بیٹ میں پانی رکھتے ہیں جنگ میں تجبیر رکھتے ہیں ہیڈا دھوڑا میں اس کے خلاص نہیں ہوں ضرور بھی پانی اس کا بہت برکت والا پانی ہے کیا پڑھتے ہیں کچھ تو بولو ماشاء اللہ سب کو رٹھا بھائی نا رٹھا بھائی نا سلام مرتبہ اب تک رمضان میں پڑھتے ہوئے آئے یا بھولین میں آج آج نہیں کل نہیں پرسوں پڑھوں گے نا 23 کی رات کو مجھے بتایا کہ 23 کی رات میں پڑھیں گے وہ ہی بڑی باغ ہے ہی بہت بیٹیز نے ہم 23 کو تو پڑھی لیں گے واہ 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 میں نہیں بتا کچھ تو میں آمان کے لئے موقع آج کی رات کی ماری زندگی کو بتا لیں آج کی رات کی دعا ہے آج کی رات کی جو اس میں سو مرتبہ کیا باتے سبحان اگلہ اللہ 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 کی تعریف ہے سبحان اگل پھر اللہ کی ویدانیت پیدا ہے اللہ کی ویدانیت پیدا ہے اس کے بعد کیا بتے اس کے بعد الغاث الغاث you know what does it mean پتائے الغاث الغاث کے معنی کیا ہے پہلے اس کی تعریف سبحان اللہ پھر اس کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اس کے بعد بولا پلیز 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 غاث سکھلو الغاث الغاث ابھی میں نے کیا بولا کہ آج کی رات چس کی ہے فارگیمیس کی ہے الغاث الغاث کے معنی ہے کہ اللہ فارگیم می فارگیم می سو مرتبہ دو سو مرتبہ تم آج کی رات بولو گے الغاث الغاث اللہ فارگیم می فارگیم می معاف کر دے معاف کر دے اس کے بعد کیا بولا خلیس نام منم نارے یا رب یہ کون بول رہا علی والے بول رہا امام علی کا شیعہ بول رہا غیر نہیں بول رہا آپ مسلمان نہیں بول رہا مولا علی کی تعلیم شدہ دعا ہے مولا علی بولے کہ شبِ قدر میں یہ دعا پڑھو یہ دعا مقصود دعا ہے سب سے زیادہ مقصود دعا ہے اس لئے کہ اس میں معافی ہے اس کی بہتداریت کا اعلان ہے اس کی تعریف ہے جب تم یہ دعا لے کلمات پڑھو گے اللہ تمہارے سالے پرابلمز قطور کر کے تم کو ایک منزل تک پہنچا دے گا لیکن اس سے پہلے کیا کہا دو دفعہ بولا مافی مانگو مافی الغاث الغاث فارگیم نی فارگیم نی اس جمعات کیا کہا خلصنا من النار یارب اللہ جو آج کی رات آپ کے جہنم کے عذاب سے بچائے نہیں آپ پلگرامی نہیں بول رہا آپ پلگرامی نہیں بول رہا یہ امام علی بول رہا آج سے بچاؤ کبھی تصور آتا ہے کبھی بیک آف دی مائن بیک آف دی مائن تمہارے ذہن نہیں آتا کہ ہم کو بھی آگ کا عذاب ہوگا ہم کو آگ کا عذاب ہوگا ہم کبھی سوچتے کہ بیٹا جب لہت میں لٹائے گا بیٹا جب لہت میں لٹائے گا جب لٹائے گا نا نا نیچے لٹائے گا نا بیٹا ایس طرح خربلہ بیٹا تمہارا چہرہ کرے گا اور ٹویٹ بتا کے باہر جاتے امام علی بولتے کہ اے میرے شیعوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اس وقت سے ڈرو اس لنہے سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا یور اون سن تم کو نیچے لٹائے گا اور ٹویٹ بتا کے باہر جائے گا تم نیچے سے پکارو گے او مائی سن او مائی سن میرے بیٹے مجھے اکینا چھوڑ کے مت جا لیکن دیری آواز اس کے کانوں تک نہیں جائے گی اور تم نیچے منوں خات کے نیچے اس اندھیلے میں رہو گے تمہارا بیٹا تمہارے اوپر خات ڈالے گا مٹھی ڈالے گا لٹاتے وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میری باپ کو میری ماں کبھی اس طرح نہیں لے گی تھی اس کو احساس بھی نہیں ہوگا اس کو فیلنز بھی نہیں ہوں گے اس کو یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میری ماں اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی اتنے بڑے بیٹ پس ہوتی تھی ایک کنڈیشن تھا ہاتھی اتنا اچھا دھر میں آدمی اپنی ماں کو اپنے باپ کو کان لٹا رہا مولا مجھتے کہ اس لگے سے درو یہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں امام علی کہ آپ کے عذاب سے بچا آپ کے عذاب سے بچا جب بیٹا تمہاری لٹا کے ماں کو باپ کو لٹا کے پیٹ بتا کے پیٹ بتا کے اوپر آئے گا اس کے بعد علی کہتے ہیں کہ اس باپ سے درو اس لگے سے درو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکس چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناپ سے داخل ہوں گے تمہاری آنکھوں سے باہر آئیں گے تو اتنے مجبور ہو جاؤ گے اس کے بعد تو تمہارا حساب اور کتاب ہوگا اس پہلی راہ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ابھی آلماس سورہ جون تک انشاءاللہ میں آپ کے شہر میں ہوں جو میں بول رہا ہوں اس کا مارے ریسپونسبل ہوں کہ امام علی کے یہ جملے امام علی کا پورا سرمن ہے امام علی کا یہ جو سرمن ہے شگر خدر میں ان آمان کو اپنی لہت کو اپنے لہت کے اس عذاب کو پچانے کے لئے سرمن ہے کہ آپ سوچو کہ آج کی رات کس کی دعا مانگی جاری آج کی عذاب سے آج کی رات کس کی لئے دعا مانگی جاری کہ اپنی لہت میں کے عذاب سے تم بچ جاؤ آج کا عذاب دنیا میں نہیں بول رہا آج کا عذاب کا جو آغاز ہوتا نا خندسنا من النار یارب کہ آپ یہ بیرامی نہیں بول رہا جوشنِ قبیر کے جملے تم پڑھو گے تو تم دو سو مرتبہ یہ جملے بولو گے خلصنا من النار خلصنا من النار اللہ 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 تم مجھے بچا لے آج سے اگر یہ آج کا عذاب نہیں ہے تو علی کیوں تھا علی مدیرہ اپنے شیعوں کو علی مدیرہ کہ تمہارے ذہنوں کے اوپر ایک پردہ ہے تمہارے ذہنوں کے اوپر ایک کٹل پڑھا ہوا ہے غفلت کی نین میں تم لوگ ہے اس وقت تمہاری غفلت کے نین ختم ہوگی جب تمہاری سامنے سے موت کا پردہ ہٹے گا جب تمہارا بیٹا جا کے لے جائے گا اس وقت امام علی کہتے کہ اپنی زبان کو اپنی زبان کو ہمارا چاہنے والا میرا کلمہ پڑھنے والا اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کھات کے کہتا what I have done in my life اللہ اب تو مجھے معاف کر دے تو آواز آئے گی کہ جب تجھے وقت دیا گیا تھا جب تجھے زندگی دیوے تھی جب تُو سر اٹھا کے چلتا تھا جب تُو کوئی عذاب کو نہیں مانتا تھا آج دیکھ تیرا کیا حشر ہو یہ وہ رات ہے کہ اپنے ہاتھ کو بچانے والی رات میں دیکھتو ہے آج جو تر سالے لوگوں کو بہتا ہوا آج کی رات ہم کو بیٹھ کے آمال سیریسلی کرنا تھے زیادہ نمبر آمال نہیں ہے جو آپ کو اسکیجور دیا گیا اسی پر ختم ہوں گے ترزوے تک انشاءاللہ لیکن فارمولیڈی کے آمال نہیں کرنا پریکٹس کے آمال نہیں کرنا عادتا نہیں کرنا کیا شبہ قدر ہے چلو بیٹھر یہاں سے کرنا یہاں سے کرنا ایک ہی چیز ہے میں رکھنا آج کی رات تمہارا بیک آف دی مائن بیک آف دی مائن میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تُو گناہ کو معاف کر دے اللہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے فارگیبنس کو ماننا الغاث الغاث بولو آج کی رات سے ماننا گھریا کرنا رونا 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 اسٹائل سے نہیں رونا اسٹائل سے نہیں رونا بڑے اسٹائل سے بلکل آواز ہی نہیں کر یہ کہاں سنو آج کی رات میں نے ابھی آپ کو بتایا چوٹے امام کا جملہ امام 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 میں وقت کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن امام میں وقت جب گھریا کر رہا تو چاہتا رہا ہے کہ گھریا کھاس میرا اللہ مجھے لیکھ لے معصوم گھریا کیسا ہوتا تھا معصوم کیسے تاک کے روتا تھا تو آج کی رات ہوئی ہے مولا کی آج مناجات کچھ حصے میں پڑھوں گا امام علی کی مناجات امام علی کیسا پڑھتے تھے مناجات آج کی رات میرا مولا جو کھائنات کا مالک ہے جو مولا کھائنات ہے وہ علی وہ علی جب آج مناجات مجھے کوفہ میں کرتا تھا تو علی ایک حاصل اپنے دعی کو پکڑتا تھا مناجات ہر کتاب میں موجود ہے مفاتیل جنہ نے شیخ اپا سکمی نے بھی لکھا زیشہ نے تنجوادی محلوم نے بھی لکھا ہر کتاب میں آپ کو مولا کی مناجات ہر کتاب نہیں لی زیارت پر جاتے ہو تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے وہ مناجات مولا کی پڑھتے ہو یا مولا آئی مولا کہنے یا مولا آئی یا مولا آئی آج کی رات مولا کیسے مان رہے ایک ہاتھ اس سے مبارک کو پکڑے رہے ایک ہاتھ آسمان کی طرف آنسوں کے ایک لڑی ہے امیلی کی آنکھوں سے علی کو کیا سر رکھتے امیلی کو کیا سر رکھتے علی گریہ کر کے علی مان کے یہ بول رہا امیلی مناجات کر کے یہ بول رہے کہ سنو اے میرا کلمہ پڑھنے والے تم کتنی غفلت میں ہو میں علی ہو کے ایسے مناجات کرتا تو تم کو کیا ہوا تم کا کیا ہوا کس غفلت میں رہنے ہوئے ہو دوستوں تم یقین کرو میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتا اللہ پہ بھروسہ میرے مولا پہ بھروسہ مولا علی پہ بھروسہ اگر یہ پانچ دن تم میرے ساتھ آپ انشاءاللہ 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 ہم لوگ سب بھی کیا عمل کریں روکے بے کریں گریہ کر کے ممبر رسول سے بول رہا ممبر رسول سے بول رہا اس لے کے باستہ ہمارے پاس مولا کا مولا حسین کا ان کے بچوں کا یہ باستہوں کو لے کریں اگر آج کی رات دنیا کے اے سینے لیے جب تم کو نام ہنٹ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں معصومین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کے بارگاہ میں پسندیدہ اس کا واسطہ اس نے یہ معصوم مندے ان کا واسطہ لے کر جب تمہارے جواں مانگو ترک کے کہ تمہاری ساری دعا خبر ہو جائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اگر میں پڑی دیتا ہوں وہ باکرہ بسم اللہ اتھی خاموشی سے جنرل بک میک پہلی مدد کہ سب خامن بیٹھے ہیں نائے ہائے جاری یا باری والا والا آباد رکھے یہی نام کے سارے تو زلدا ہے یہی نام ہماری زبان پر رہا اور یہ میریے میرا مولا لازی ہو جائے تو اللہ بھی لازی ہو جائے میں نے ابھی کہا نائے خلیصنا مینہ نائے یا نہیں آپ ناراض کنے میں کہ میں نے بلا اور ایک اور سورہ بتاؤں جو رود عبی مولانا نے عدیشہ کی نمال میں بھی پڑھا مشہور سورہ ہے قرآن کا سورہ ہے کوئی حدیث بلکہ مات کرو رب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب دینا آتینا فی الدنیا والا آخرت آگے بولو رب دینا آتینا فی دنیا آتینا فی آخرتے حسن آب آخرتے حسن آب آخرتے ابھی مولانا نے بڑا بھائی ہن کو بھی وہ لوگ ہیں تو اکیلے کو مت بول اگر نام نہیں ہے آگ نہیں ہے تو کیوں بول رہے میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں آج ہی کی قرآن اور جوشنے کبھی اب شخص میں آج یہ مت بولو کل کہ یا مولانا اسٹاپنگ آبورڈ فائر میں تو مولانا کا چانے والا ہوں تو بنا پھر بیسے مولانا علی کے چانے والے آگ کا عذاب یا آگ کی تخلیف سلمان اور بھوزر کو نہیں ہے ان کا نام لیں گے تو آگ گھوٹ جائے گی سلمان بھائی وہ ہے علی کا شیعہ اگر تم ریالی آج یہ مت بولا کہ آج کے دور میں کوئی نیاد کے دور لگی میں بتا سکتا کہ چند نے ہمارے ایسے بولا علماء مشتہدین مر جائے آلم ہے میں تو چاہتا تھا کہ واقعات پڑھو مر جائے مر جائے مر جائے مر جائے کہ کیسے ان لوگوں نے سپانوز بکر چھلا گیا محمدی کو بچایا ان لوگوں نے دین کے لیے کام چھیا مر جائے ہماری پہچان ہے مر جائے کو مصبوط کرو تو بہرحال تو ان کے لیے آگ کا ساتھ نہیں ہے جو علی کی صیرت پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اور سٹارٹ کسے ہوتا اب تاریخ کا ایک واقعہ شروع میں گھنٹ میرے سامنے ہیں بیس منٹ ہے میرے پاس آپ بولیں گے جلدی کن کرو یا آپ کو بلنس آلاف پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد محمد آنکھ آزاب میں نے بل رہا آج دو چیزیں مطیسے کے آج کی لات اس عذاب جب بچنے کی دعا مانگنا ہے انشاءاللہ میں محمودہ جاگی پڑھوں گا خود مہرہ کی دعایں پڑھوں گا سب کے لیے انشاءاللہ 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 ہم لگ دعا کریں پورے معصوم بچوں سے بتا وہ لوگ بھی سامنے بڑھیں اس لیے کہ معصوم بچہ کر ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نازل کر دے اور عورتوں میں بھی بہت چھوٹے بچوں کو سامنے بڑھیں گے آمان کریں کہ ہم انشاءاللہ آمان شروع کریں گے تو پھر پھر شرمائی نہیں رونے کے لیے نہیں سب کے سامنے جا رونے گے یار وہ کیا بڑھے گا وہ کیا بڑھے گا بابا یہ یہ کیا بڑھے گا اس کی فکر مت کرو اللہ دیئے راضی ہو جائے اللہ دیکھ لیا میرا محلہ آلی دیکھ لیوں تو شیخ اباس ایک ہو بہت سے سنا آگ کے لیے شیخ اباس ایک ہوگی اس واقعے کا لکھتے اس فیحان شہر ایران کا واقعہ یہ واقعہ میں نے بہت پڑا ہے ہو سکتا یوٹیوبے میں جی مجل سے سنے تو اس میں ہو سکتا سنا واقعہ لیکن میں آپ دوسرے تریفت سر پڑھا دوسرا میسیج کے لیے پڑھا بلکل آپ کے لیے نیا آگے اس فیحان شہر شیخ اباس ایک ہو بھی مفاقین جناتہ ریٹرز واقعے کا لکھتا ہے ایران میں اس فیحان شہر میں تاغون کی بیماری آئی تاغون آج یہ بیماری دنیا میں ایسسٹ نہیں کرتے انگلیش میں اس کو پلیگ بولتے پلیگ تھرٹیز یا فورٹیز میں یہ دنیا سے بیماری ختم ہوگی یہ چوبے سے ہوتی چوبہ سمجھتے ہو ریٹ ریٹ سے ہوتی چوبہ گھٹا تھا مر کے اس سے ببا پھیلتی تھی وارس پھیلتا تھا اور شہر میں سو سو دو دو سو مر جاتا یہ بہت پرانی بیماری جب میڈیکل سائنس ایڈوانس ہوئی تو یہ بیماری یا ڈیزیز ختم ہوگی دنیا اب نہیں ہے لیکن پلانے زمانے نبیوں کے زمانے سے بیماری چھتے دیا عجیب بیماری تھی کہ ایک شہر میں چوبہ مارا وہ وارس پھیلتا تھا سو سو دیڑھ ڈرشن لوگ مر جاتے تھے ایک ساتھ کوئی بوزکنا وہ ہی نہیں میڈیکلی میں لوگ شہر چھوڑ کے چھلے جاتے دھاگوں کی بیماری جب ہوتی تھی تو انہیں ہوں یہ وابا استحان شہر میں آئی آئی اس میں ایک انیس سال کی لڑکی نائنٹین یئرز اول گرل بہت پیسے والی باگ کی بیٹی ایک بیٹی چار بھائی ایک بیٹی چار بھائی ایک بیٹی اس شہر کا سب سے زیادہ ریچس پسن رئیس آ رہی اس کی بیٹی اس بیماری میں مڑھتی ہے میں اس کو شعر کرنا وقتی کمی سے پورے شہر میں دھوپوں گے اس پورا سیڑ کی بیٹی مڑھنے مڑھنے بھائی اس کو شعر کرنا وقتی جو دفعہ ہوئے ساں دفعہ ہوئے اس بیٹی کا جنازہ وہ تھا جنازہ خبرستان اب پورا شہر جنازہ ہوئے تھا انیس سال کی بچی جس نائنٹین یئرز اول گر گرمہ خیامت آئی ایک بیٹی تھی وہ بھی ختم ہوئے اور ماں باپ بھائی دھڑک کے پورا خدنا چیخہ مارکن ہو رہا تھا کہ ایک ہی بہتی وہ بھی ختم ہوئے اس کے جنازہ خبرستان میں آئی بھائی اترے لہت میں اس نے کہا وہ مہرم ہے بڑا بھائی اترے چھوٹے بھائی اترے پردہ بھینچا گیا بہن کو خبر میں اتا اتا کے لہت ہو اوہ شاک کا بھائی لہت کو بن کیا وقت کی گھڑی کی کم ہوئے اسے شاک کا دانس کو بن کیا ہو سکتا ہے کل اس کو کنٹینیلی بھی کرو بن کیا بن کرنے کے بعد اب پرسہ ہو عرب کا دستور کے باہر بھائی کھڑے رہے کے پرسہ لے مغرب کا وقت تھوڑا شام کا ہلکا ہلکا اس زمانے میں پیسے والے ہوتے تھے بینٹس نہیں ہوتے تھے پلاسٹک ملے نہیں ہوتے تھے لوگ جو ہے ڈائمنٹس میں پرلز میں ہیرے جوائرہ اس میں اپنے پیسے کو سیف کر دیتے تو پیسے والے جو رچ لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ڈائمنٹس اور پرلز کے ہیروں کے موتی کے چھوٹے چھوٹے پوچز بنا تھے پوچز بنا تھے ایسا تھے وہ شام جھو دیتی پیسے والے ایسا بینٹس بانتے تھے بینٹس میں ایسا پوچز لے تھے جس میں ڈائمنٹس پرلز یہ سب ہے تھے وہ پیسے والے شام تھی بینٹس نہیں تھے تو بڑے بھائی جو لہت میں بینٹس جائے تو اترا تھے اس کو احساس ہوا کہ ڈائمنٹس کا اور پرلز کے ایک یا دو پوچز نیچے کے اللہ تو بند ہوگی بینٹی اب وہ کھنگ رہا ہے ہمارے پاس حکم یہ ہے یہ اللہ کا کرم ستار اللہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک دفعہ لہت بند ہو جائے تو پھر آپ نیچے لہت کھن نہیں سکتے جب تک حاکم شرع کی اجازت نہ ہوگا جب تک کوئی چیز جان پہ نہ آگیا کوئی ایسی پریشانی نہ آگیا کہ آپ کو لہت کھننا پڑے کیوں ماں باپ کو دفن کرے اور چار گھنٹے پا نیسان کی دور پہ بیٹا کھولے اور اس پہ عذاب شروع ہو جائے تو بیٹا اولاد عذاب تو نہیں دیکھ سکتی ماں باپ پہ جو تکلیف ہوئی اس لیے کہ لہت میں لٹانے کے بعد وہ باڈی کی جو حالت ہوتی 24 آورز کے اندر اور فورن سٹارٹ جو ہو جاتا ابھی میں نے مولا علی کا وہ بتایا کہ نعب سے داخل ہوتے زمین کے کیرے ملینز کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں زمین کے انسیکس آپ کے اوپر حملہ کرتے اس لیے کہ امام علی نے نہجل بلاغہ نہجل بلاغہ پھر بول رہا نہجل بلاغہ میں میرا مولا کہتا کہ اپنے شکم کو اپنے پیٹ کو لہت کے کیروں کی غزا مت بنا یہ میں نہیں بول رہا نہجل بلاغہ میں امام علی بول رہا امام علی کا شیعہ کی بات ہو رہی امام کہتے ہیں کہ اپنے شکم کو سلیم کے کیروں کی غزا مت بنا اور پہلی اب میں ایک ایک جملے میں بول رہا کل اس کو کنٹینیو کروں گا کل بتاؤں گا میں بس تو حملہ ہوگا یہ اللہ کا کرم کہ پروردگار ہمارے اوپر کرم جائے حکم ہے کہ لہت نہیں کھول رہا انلیس کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس کی طرف سے مجبور ہو جائے جائن کی بات آ جائے اور ایسا نقصان ہو گیا تو یہ سیدھا حکیم شرع جائے جائے بلا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا میں بہن کو لٹایا اور میرے ڈائمیلز کے اور برلز کے کچھ پوچس اس میں لیں گئے تو انہوں نے کہا کہ آنی شور کہ خبر کے اندر گریں کئی باہر بھی گر سکتے اس نے کہا نئی مجھے شوریٹی ہے یقین ہے کہ جب میں نے بہن کو اتارا لیچے تو وہاں پہ وہ گر گئے تو انہوں نے پوچھا کس سیل پہ اترا تھا تو لہت میں گریب میں اس نے کہا میں بہن کے لیے سرانے آتا سر پہ میں سر کی طرف اسے تو مجھے کو جب لٹھاتے ہیں گریب میں لے کے جاتے ہیں تو سرانے سے لکھا آتا ہے پیروں سے لکھے نہیں اتارتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں سرانے سے اتراتا ہوں اسے لیے جو سرانے اترتا وہ ہی دوقیم پڑتا ہے شرع رہے لیا کہ کل سننا کیا آپ تھی توقیم میانے والا ہے کل کھوٹ اتنا خاموش ہوکے تو مت سنو یا جو ریالتی ہے وہ ریالتی پیش کر رہا ہے امام وقت شام میں باوازِ برند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلی ایک باواز ایک دلن صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد صلوات بہترین عمل اپنے دنوں کی معافی کے لئے شب قدر کے بس بات کو روک رہا ختم کر رہا بہترین آخری سٹیج پہ آگیا اسی باخر کو کلی کنفیٹ کر رہا میں نے چھےڑا بے کار چھے گا اس لئے کہ ٹائم ہی نہیں نکل گیا جو مجھے میسیز ہی تھی نہ کہا میں نہیں جائے سکتا آپ تو ریلیکس ہو بیٹھ کے کیا اچھا ہوا جائے دی ختم کرو نہیں لیکن میں بھی زدی ہوں میں چھوڑنے والا نہیں تو اس نے کہا نہیں میں سرانے ہوتھ رہا تھا بہن کے تو حاکیم شرانے کہا اچھا تو ایسا کر جب جب اتنی شرک تیرے ڈائمنٹس ورلس لیچھے گئے تو ایسا کر تو سرانے سے جا کتنے دن چار منٹے یا پانے منٹے میرے گھر والے تو سب کھرچے لیں گے میں آگے پاس آئے تو کہا بہن کے سرانے سے گریف کو اوپن کر دیں اوپن کرنے کے بعد دیکھ لیں سرانے لہب کچھی لہب پانی پڑا ہوا دھون پڑے ایران میں پھولی پھول جراد بچی شادی بھی نہیں انیس سال پورا بھائی بہن رشتہ دار پورا خاندان گھر پہ جاما ہوا اس نے باباپ سے کہا تو میں دھوڑی دیر سے ہمجھوں میں شاہر سے ملکہ آتا بڑا بھائی آیا مغرب کا وقت اندھیرہ بڑا کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے چار ہنگے پہلے اس لہب پہ میں ان کو بتا رہا ہوں میں نے اوپر سے ملکہ ہٹائی درست خار کو ہٹائی شیخ اببہ سخمی جیسی پرسنلیٹی اس واقعے کو لکھنی یہ کوئی میں فیلی ڈیل سٹوری نہیں سنا رہا ہوں یہ مت سمجھو کہ میں کوئی سٹوری سنا رہا ہوں یہ ریل واقعہ سنا رہا ہے آج کی رات سریلیتے اس لیے پڑھا میں نے سٹیڈیول میں نہیں تھا ہٹائے ہٹائے اتنا ہٹائے کہ نیچے ایک سرہ پڑھ گیا مٹی ہٹاتے ہیں ہٹاتے سرہ کہتا ہے جیسی ایک سرہ کھول پڑھا نیچے سے آگ کا شولہ اتنی زور سے اوپر آگے پیچھا میرے چہرے کے ہلکے ہلکے کے بعد دیکھے میں سر پکڑ کے پڑھ گیا اور شولہ اسی حدا سے باہر آگے چار گھنٹے لڑا جی فیو آورز جوان بچی انیس سال کی بلکی سر پکڑ کے رونے لگا کہ کیا فارد کہتا کہ میں نے مٹھی دالی آپ کو بلکیا سر پکڑ کے رونے لگ کہ کیا کرو میں جا کے اپنی ماں کو نہیں بل سکتا میرے باپ کو نہیں بل سکتا اگر میں ماں باپ کو بولوں گے تیری بیٹی پہ یہ عزام ہو رہا تو وہ لوگ مر جائے گی میں کس کو بول نہیں نہ بھائیوں کو بول سکتا ترک کے رونے لگا کہنے لگا بھاردگار تو مدد کر تو رہے اب بھی لکھا اچھا میں ایک بار پہلے بتا دوں کہ اس لڑکی کا کردار خرام نہیں تھا خدا نخصہ کیاریکٹر میں سے لڑکی نہیں کتابوں میں کیاریکٹر کے بارے میں کوئی جمعہ نہیں کیاریکٹر والی لڑکی لیکن اس کے تین گناہ سچیں جب میں یہ تین گناہ آپ کو آج بولوں آپ یقین کرو میری بات میں جب بول آپ اسی طرح خامل بڑھتے شروع آپ کو یقین نہیں آیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ گناہ یہ گناہ آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے رائج ہو گئی کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں ہماری سلسائدی میں ہمارے سواد ہماری لائف میں یہ گناہ نہیں یہ پریکٹس ہے یہ لائف سٹائل ہے یہ ہمارا یہ دین گناہ اور ایسے گناہ ہے کہ پہلی رات کو عذاب یہ آگ کا عذاب سے تم کو محفوظ رکھنا ہے اور آج کی شب خبر خلص نام نار یعرق یہ آج کی رات کی دعا میری دعا نہیں ہے دوستو تم پڑھتے ہو لیں دعا آج کی رات الغوث پڑھتے ہیں گناہ سے اس عذاب سے اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھا گرگ گناہ کے ترب کے کرب کے عالم میں بیچینی میں دعا مان یہ سوچ کے پلیس میرے چویلے دعا میری زندگی کی یہ آخری رات ہے یہ آخری رات میرے لیے ایسی رات بن جائے کہ میں امام علی کے پاس پہنچ ہوں یہ وہ رات ہے میں چیا گناہ تھا میں آج نہیں ہوں ساتھ آٹھ پچیس ہو گئے مجھے سارہ آٹھ بجے اتر گیا آپ بھی آج کے رات یہ تینہ گناہ کون سے گناہ کرتی تھی کل کی مدلس میں سارہ روک کے رکھ 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 رات بھر سوچو کل سنو آئی سیون تھرڑی کل اسی طرح مجھے نہیں مانو کل آمال تو نہیں کل جو بھی مینجمن ٹائم آنونس کرے اس ٹائم پہ آنا ایک گھلے کی مدلس کرے اب یہ ایام گھر میں بیٹھنے کا ایام نہیں یہ نہیں یہ گھڑی دیکھ کل آرے کل آنا کل یہ تین دن تو بہت مصیبت کرے تو پہلی رات کا عذاب آیا وہ رات کے عذاب سے آج رات پچھلے کل انشاءاللہ یہ عذاب کے بارے کیا وہ گناہ تھا تین گناہ کل بارے انشاءاللہ اللہ صلی علیہ محمد 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 یہ بڑی مصیبت کے رات ہے اس ایمام کی وہ ایمام آج سے کی ظاہری زندگی کی یہ وہ رات ہے کہ آج کی مغرب عشاء کی نماز کے بار پھر علی نے کھڑے رہے کر نماز نہیں پھر آپ نے سن جیا محمد کی کہ کتنا کریم تھا کتنا کریم تھا علی جب مولا کی ظاہری حکومت تیسی کوفے میں علی خمبر کے ساتھ رات کی تاریخی میں روٹیوں کا امبال آٹے کا امبال دیکھ کر یتیم اور بیواؤں کی زنجیریں کھلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھڑو تمہارے لئے میں سامان جزال آیا ہوں کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی خمبر کے ساتھ آٹا لکھ ایک بیواؤں کے گھر پہ پہنچے دار کی تاریخی جب دروازے پہ باہر پہنچا علی خلیفہ ہے اندر سے اس بیوہ کی رونے کی آواز اور یتیم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے بیوہ یہ کہہ رہی تھی بچوں میں کیا کروں حاکی میں شرعہ اپنے گھر میں بیٹھا آرام کر رہا میرے پاس اتنا نہیں کہ میں تمہارے لئے روٹی کا انتظام کر بیٹا صبح ہوگی تمہیں روٹی کا انتظام کروں گی یتیم بچے تڑپ کے رو رہے اور وہ بار بار یہ کہہی کہ خلیفہ تو آرام سے سو رہ ہوگا عزیزو جب یہ جملے علی کے کانوں میں آئے تو مولا رونے لگے آسمان کی طرف آیا ہو اور آٹا لے کر آیا ہو تو اس وقت اس بیوان نے کہا کہ تو آٹا جا ہے تب روٹی کون بنائے گا اور بچوں کو کون دیکھے گا تو علی نے کہا تیرے بچوں کو میں دیکھ ہوں گا عزیزو علی کو نہیں جانتی تھی مولا گھر میں گئے بچوں کے پہ ہاتھ پھرنے لگا بچوں کو پیار کرنے لگا ارے کتنے خوش نصیر بچے تھے وہ کہ جو علی کے سر پہ علی جس کے ہاتھ پھیر رہا تھا وہ بیوان اندر جاتی ہے روٹی بنا کے لاتی ہے علی اپنے ہاتھ کے یقین بچوں کو روٹی کھلا رہا پانی پیلا کے جب اوٹ کے جانے لگے تو اس نے نہیں پہچانا کہا خلیفہ کا شمریہ جا کر دی نا پر اس کی ایک عورت تھی وہ آئی اور آکے کہا کہ تو جانتی ہے یہ کون تھا کہ میں نہیں جانتی خلیفہ کے پاس سے آیا تھا تو اس نے کہ خلیفہ کے پاس مماغ آج کی رات دوستو جو میں افطار پہ دیکھ رات ماشاء اللہ اتنی نعمتیں تمہارے تستخان پہ افطار میں تھی آج کی افطار علی نے کیسے کی مولا کا یہ حال تھا کہ روض اپنی اولاد میں ایک بیٹا یا بیٹی کے پاس جاتے تھے آج کی افطار کے مولا پی چھوڑی بیٹی مسلوم شہدادی اپنے کلسون کے گھر میں تھے بیٹی کے گھر میں باپ آئے اور ایسا چہنے والا بابا بیٹی نے انتظام کیا تستخان بچھا کے روٹی رکھی دودھ رکھا نمک رکھا تو جیسے علی نے نعمتوں کو دیکھا بہنے لگے دودھ ہتالے علی نمک کے ساتھ افتار کیا آج اتنی ہمارے دستخان میں افتار تھی لیکن آج میرا مولا سن نمک سے افتار کرتا ہے اپنی بیٹی کے پاس شہدادی کے پاس رات گزار رہے آج رات گزرتی ہے علی کبھی باہر آتے سہنے خانہ میں آکے آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے اِنَّا اللہ وَاِنَّا يَحِرَ رَحْجَوْن بڑی بیچینی کے ساتھ علی رات گزار رہے عزیز ابھی تحضر کا وقت باقی تھا میرا مولا گھر سے چلنے لگا تو بی بی امی کنشوم نے کچھ مرغاویوں کو پالا تھا مرغاویوں جانتی تھی وہ لگا کے علی کے پیروں کے پاس گول پھڑنے لگی اپنے سر کو علی کے پیروں پہ رکھ دیا کہ یہی اپنی زمان میں کہہ رہے ہوں گے کہ مولا آج مسجد مت جائے مولا آج مسجد مت جائے علی نے بڑی محبت کے ساتھ مرغاویوں کے سب ہاتھ پیلا اور بیٹی سے کہا بیٹی اگر ان کی خزا کا انتظام نہ ہو تو ان کو اللہ کے نام پہ احزاد کھتے نہ کھتنا قریب ہیں تکلل سے مت رو آج کی رات جائے کوئی فاطمہ کے دن سے پوچھے میرا مولا مسجد میں آیا بس دوستو مسجد نے خود ازان دی جب کل صبح فجر کی نماز پڑھنا تو ضرور علی کی نماز کو یاد کرنا کہ یہی نماز میں میرا مولا زخمی ہما تھا علی مردستہ ازان پڑھائے اور آگے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا تھا کوفے کے یتین کوفے کی بیوان ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بیوان فقیر ہاتھ اٹھا کے دعا دے مولا نے ازان کی نماز کے لیے آئے صفے بننے لگی عزیز اور صفے بننے لگی علی نے نیت کی پہلے سورے کی تلاوت کی پھر دوسرے سورے کی تلاوت کی یہ ظالم علی کے پیچھے آگے ڈھڑا علی رکو میں گئے اور کہا سبحانہ رب یل عزی نے وہ بہم دے پھر گھرے ہوئے سمیم لاہ کہا پہلے سجدے میں میرا مولا گیا اور کہا سبحانہ رب یل اللہ و بہم دے علی نے سر کو اٹھانا چاہا اس ظالم نے مرت تلا ماری کہ علی نے دونوں ہاتھوں پہ در کو پکڑ لیا کان خوش کا در دل کعبہ آدلی کانیاب ہو گیا علی کے کون میں خون بہتے لگا میرا مولا غر کھا گئی رہا امام حسن نے نماز پڑھائی دوستو تقلم سے مت رو تقلم سے مت رو اور اس کے بعد مولا نے امام حسن سے کہا کہ میرے تکلیم بہت ہے اور کس کے بعد اس کے بعد اتنے مجھب کو پکڑ کے لائے تو اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے علی نے قاتل کے چہرے پہ مسکرہ کے نگاہ کی اور کہا قیامت تیرا برائی مہم تھا یہ تہنا تھا وہ رونے لگا علی نے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھ بندے ہوئے بیٹا اس کے ہاتھ کھول دو میں کہا مولا یہ کھوپا ہے مولا کھوپا آتھ خاتل کے ہاتھ کھل وارے یہی کوفے میں زینب کے ہاتھ بندے رہو تھے اور میرے بندیس مطلب کرنی عزیدہ دی بھی زینب کو معلوم ہوا شہداد جی نے پیما دی کہ میرے بابا کو جدی گھر دے کر آؤ عزیدہ دونوں بہنے طرف کے رونی علی پیدل میں چل سکتے تھے اتنے کم دور ہو گئے تھے گلین میں لکھا کر جب علی کو لے کر چلنے لگے سامنے سامنے حسان اور حسین ہے مولا آباد محمد حنفیہ سب بیٹے ساتھ ساتھ چل رہے چہنے والے بھی پورے ساتھ ہیں جیسے بیت شرف سے پہلے حسین سے کہا حسین یہ جو چہنے والے آرہے نا ان سے کہو کہ یہ اپنے اپنے گھر سے رہ جائیں جب چہنے والوں کو جاتے کہا تو لوگ نے کہا ہے مولی کو ایسے چھوڑ کے جائیں گے میرا مولا سس بھی ہے ہم تو علی کے دروازے پہ بیٹے علی نے کہا بیٹا ان سے کہا میں چانتا ہوں وہ کسی محق کرتے ہیں لیکن ان سے کہا جب میں گھر کے اندر جاؤں گا سیندہ مجھے سیندہ مجھے سیندہ کی آواز دلد ہوگی علی میں چاہتا کہ ایک سب ہی نہیں کوئے میں آگے دیکھو شبتان اُتر آرہو کہ ہار نہیں آرہو ہار نہیں آرہو 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 پروڑگار میرے مولا کے مسائم کا واسطہ این آواز رحمت منازل فرمات سمی کے سمی جامی بلو پروڑگار میرے مولا کی شب زبرت کی مجلس خبول ہو جائے بی بی زہرہ کی بارگاہ میں یہ مجلس خبول ہم سب کے لیے یہ مجلس بخشش کا سہرہ آج کی راہ اس مجلس کا واسطہ آج کی راہ جو شب خضر کی محصوص رات ہے اللہ ہمارے گناہ قبیرہ سقیرہ کو ہمارے سالے مرہمین کو باکش دیں سب مجلس میرے مولا کا واسطہ سیریا میں سیدانیوں کے عوضوں کی حفاظت فرم جنت البخی جنت المولا جناب حمدہ اور رہن بیت کی خبروں پر سایا کر دیں اللہ آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ سقیرہ کو معاف کر دیں آج کی رات میرے مولا کے نام پہ ہمارے سارے مرہمین کو برش دیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے علی کی محبت میں زندہ رکھ اور میرے مولا کی محبت میں دنیا سے اٹھا آج کی رات ہر بیمار کو سہت دیں امام کے ظہور میں تعجیل فرمان ہم سب تو امام کے ناصروں میں شمار فرمان ایک سور فاتحہ پڑھ کر سارے مرہمین کے لئے اور آج جنہوں نے سپانسر کیا ہے امتاب کو ان کے مرہمین یہاں کی جو منیجمنٹ ہے ان کے مرہمین اپنے اپنے سارے مرہمین شیخ خبار سے خمی کے لئے پڑھ مرہمین 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 ایک دعا کرا دوں مجھ سے خواہش کی گئے بہن بیمار مدینہ ہمارے بھائی ایک ہسپیٹل میں ہیں ان کا پورا نام مجھے محنم نہیں سوی ہٹ کے پرابلم میں آن میں گیا تھا سویلی ہے جہانگیر باشا اور ایک جنگ لڑکا وہ بھی بیمار ہے اللہ اس دونوں کے لیے آج کی شر خدر کا واسطہ میرے مولا کا واسطہ اس بھائی صاحب کو بھی ہسپیٹل سے سہت کے ساتھ نیس کرنے اور اس بچے کو مکمل سہت